دوستی ایسا رشتہ ہے جس کی خاطر بعض دفعہ حقیقی رشتوں کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی شاید اسی لیے ہمارے قصے کہانیاں اور کتاب دوستی کی اہم واقعات اور دوستوں کی خاطر دی جانے والی قربانیوں سے بھری پڑی ہیں لیکن اب زمانہ بہت بدل چکا ہے نفس نفسی کے اس دور میں نہ تو سچے دوست نظر آتے ہیں اور نہ ہی ان میں قربانی کا جذبہ ملتا ہے اب تو زیادہ تر نوجوان بس اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یاد رہے ہم جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی بات یا عادت ہمیں پسند نہیں آتی یا اس کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے لیکن اب کسی سے دوستی کرتے وقت صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں اس دوستی کا کیا فائدہ ہوگا تعلقات کی ایک حد ہوتی ہے جب یہ اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے درمیان اختلافات شروع ہو جاتے ہیں جس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ زیادتی تعلقات اور گھر کے معاملات کو اکھٹا کر دیتے ہیں حالکہ زیادتی تعلقات گھر سے باہر ہی اچھے رہتے ہیں اور گھر کے معاملات گھر کے اندر ہی حل ہوں تو بہتر ندائچ سامنے آتے ہیں تھانہ رواد کے علاقے میں رہنے والے دو نوجوانوں نے جب زیادتی تعلقات کو گھر کے معاملات کے ساتھ ملا کر دیکھا تو اس کے نتائچ انتہائی خطرناک رخ اختیار کر گئے شاید اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ ان کے تعلقات اخلاقی حدودوں سے بھی آگے نکل گئے تھے آئیے دیکھتے ہیں تھانہ رواد کے علاقے میں زیادتی تعلقات کی آر لے کر ناجائز خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے والے ایک نوجوان کے ساتھ کیا ہوا راجہ رفاقت نامی شخص پولیس کالج سیالہ سے ملے کا گاؤں ہون دھمیال کا رہشی تھا وہ اپنے خاندان کے ساتھ عرصہ دراز سے یہاں رہ رہا تھا رفاقت اس علاقے کا مشہور پراپرٹی ڈیلر بھی تھا یہ راجہ رفاقت نام کا ایک بندہ تھا جو اس کیس میں مکتول ہے یہ پولیس کالج سیالہ کی بیک سائیڈ پہ یہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہون دھمیال یہ وہاں کا رہشی تھا راپرٹی ڈیلر تھا راپرٹی کا کام کرتا تھا فیملی کے ساتھ وہاں رہتا تھا چیمبر روڈ علاقہ تھا نارواد جو ہے نا وہاں پہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی چودہ مارچ وہ ایڈنٹی فائی ہو گئی ولید خان نامی ٹیکشی ٹریور بھی اسی گاؤں میں رہتا تھا وہ سوابی باجوڑ کا رہنے والا تھا اس کے دو دوست ابراہیم اور گل نواب خان بھی تھے جو ٹریکٹر ٹرالی پر کام کرتے تھے انہی محفلوں کا حصہ ایک ولید خان پتھان جو پیچھے سوابی اور باجوڑ ایجنسی کا رہنے والا تھا ادھر ٹیکشی ڈرائیور بن کے وہ سیالا کے ایریا میں گاؤں میں آنا تھا وہاں رہے فیملی کے ساتھ تو یہ بھی ان پارٹیوں کا حصہ ہوتا تھا یہ بسکلی مزدور ٹائپ لڑکے تھے ابراہیم خان اور گل نواب خان دونوں ستار اٹھارہ سال عمر کی ایج کے لڑکے ہیں یہ دونوں یہ ٹریکٹر ٹرالی پر مزدوری کرتے تھے رفاقت و ولید اکثر ایسی محفلوں کا احتمام کرتے تھے جن میں شراب بھی شامل ہو گی تھی جس کے بعد وہ ایک دوسرے کے گھر بھی چلے جاتے تھے ایسی ہی محفلوں کے دوران رفاقت کی نظر ولید کی بیوی پر پڑ گئی اور یہی سے کہانی نے ایسا مور لیا کہ اس دوستی میں درادے پڑ گئیں رفاقت اپنے دوستوں کے ہمرا اکثر شراب کی محفلیں سجاتا رہتا تھا اور ولید خان اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا رفاقت ولید خان کے گھر بھی آتا جاتا تھا رفاقت کی نظر ایک مرتبہ اس کی بیوی پر پڑی تو اس نے ولید سے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے اس کی دوستی کرا دے اس کا ذکر ولید خان نے اپنے دوستوں سے بھی کیا تیرہ مارچ کو یہ اسی سلسلہ میں اپنے گھر لے کے گیا راجہ رفاقت کو سیالہ بزار سے میانہ تھوب میں مگر اس نے اپنے دو دوستوں ایک اس کا پروسی تھا ابراہیم خان اور دوسرا اس کا دوست تھا گل نواب خان ولید نے جب اپنے دوستوں سے رفاقت کی بات کا ذکر کیا تو تینوں نے مل کر رفاقت کو اسی بات پر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا رفاقت کو قتل کرنا مشکل نہ تھا کیونکہ اس کی ولید کے ساتھ دوستی تھی اور وہ اس کے ساتھ کہیں بھی چلا جاتا تھا یہ ولید خان نے اپنے دوستوں کو یہ بات باور کرائی کہ یہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دوستی کے لیے مجبور کرتا ہے پریش رائز کرتا ہے لہذا اس کو میں دوکے سے گھر لے کے آ رہا ہوں تاکہ اس کو ختم کیا جائے تو یہ اسی ٹیکسی میں شہلہ بزار سے لے کے ساتھ اپنے گھر میں آنا تھوپ میں چلا گیا ولید نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر رفاقت کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس کی تکمیل کے لیے رفاقت کو اپنے گھر پر بلایا اس کے لیے شراب کی محفل بھی سجائے گئی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ان کی آخری محفل ثابت ہوئی ولید نے ابراہیم اور گل نواب کو گھر بلایا اور منصوبے کے تحت ایک شراب کی محفل کا بندوبست کیا اور پھر ولید خان رفاقت کو اپنی ٹیکسی میں گھر لے آیا سب نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد شراب پی پھر تینوں نے مل کر رفاقت کے گلے میں پھندہ ڈال کر اسے قتل کر دیا وہاں انہوں نے کھانا اس کو کھلایا کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے ڈرنک کی شراب پی شراب پینے کے بعد اس کو گلے میں پھندہ ڈال کے گل نواب اور ولید خان نے پہ دردی سے قتل کر دیا جو کاز او ڈیتھ نکلی وہ گلے کو پھندے سے دبانے کے بعد مرڈر کیا گیا اور اس کی ڈیتھ باڈی جو ہے وہ پھر نالا میں پھینکی گئی یہ عام گزرگاہ تھی جو لنگ نالا میں نے آپ کو بتایا جہاں یہ ڈیتھ باڈی ملزمان نے پھینکی تھی دن کے وقت تقریباً نو وجہ کے قریب جہاں لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا لوگوں نے پانی میں تیرتی ہوئی لاش دیکھی تھوڑا تھوڑا پانی تھا چونکہ باڈی بلکل سیدھی پڑی ہوئی تھی اور اسی رات وہ پھینکی گئی تھی بلکل وہ شکل سے بھی شنافت ہو گیا اپنے علاقے میں نام والا آدمی تھا پرابٹی کا کام کرتا تھا لوگوں نے ویسے بھی اس کو ایڈنٹیفائی کر لیا اور جب وہ پانی سے باہر نکال لی گئی تو اس کی جیب سے جو کاغذات نکلے ان میں آئی ڈی کارڈ بھی اس کا نکلے جس سے اس کی شنافت یقینی ہو گئی قتل کرنے کے بعد ملزمان نے اس کے موبائل اور رقم نکال کر آپس میں تقسیم کر لیے اور پھر لاش کو ٹیکسی میں ڈال کر قریب ایک نالے کے پل سے نیچے گرا دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے جس کی اطلاع علاقے کے لوگوں نے پلس کو کر دی قتل کرنے کے بعد پھر اس کی جیب سے جو موبائل فون تھے دو موبائل فون تھے کیوں ایک سمارٹ فون تھا ایک سادہ موبائل تھا اور تین چار ہزار روپیا تھا جو وہ نکال کے آپس میں تقسیم کر لیا اس کے بعد ثبوت جرم غائب کرنے کے لیے تینوں نے ہم سلامشورہ ہو کے اسی ڈیڈ باڈی کو ٹیکسی میں ڈال کے رات گیارہ بجے کے قریب اس رات بارش ہو رہی تھی یہ لنگ نالا ہے جو چیمبر روڈ رواز سے نکل کے مغل کی طرف آتا ہے اور سیالہ کی طرف آتا ہے وہاں جا کے پل کے اوپر سے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نیچے پانی میں پھینکتی اور خود وہاں سے فرار ہو گئے ولید خان تو اسی راتی وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے ٹیکسی بھی وہاں ملزمان نے قتل کرنے کے بعد راجہ رفاقت کی اشیاء تقسیم کر لی تھی ایک موبائل فون ولید خان کے پاس سے نکلا جو وہ استعمال کر رہا تھا دوسرا موبائل گل نواب کے پاس تھا جس کو کوڈ لگا ہوا تھا جب وہ نہ کھلا تو اس نے اس کو توڑ کر گندم کے کھیت میں پھیک دیا ملزمان نے جو پھندہ واردات میں استعمال کیا تھا اس کو اور رفاقت کے ایک جوتے کو جلا دیا تھا جو پوری طرح نہیں جلے تھے جن کو پولس نے زابطے کے مطابق برامت کر لیا ضروری کاروائی کرتے ہوئے ڈیڈ باڈی پوسٹ ماتم کے بعد جو اس کے مطلقہ آئی ٹی لیب کی معاملت سے کارڈ کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا اور اس کی روشنی میں ریس ہوت کیا ملزمان کو ولید خان کو گرفتار کیا ولید خان سے انٹیروگیشن کی اس نے یہ اپنا جرم جو ہے وہ ایڈمیٹ کیا اور اس کے بعد ابراہیم خان اور گل نواب کو اسی کی نشاندہی پر اریسٹ کیا اور پھر ان کو باقیدہ اریسٹ کرنے کے بعد فیزیکہ جنبان کے دوران انٹیروگیشن کی گئی اور جو مقتول کے بعد قتل جو اس سے موبائل فون اور دیگر چیزیں انہوں نے دی تھی وہ ان کے قبضہ سے ریکاور کی گئی اور باقیدہ قبضہ میں لی گئی جو ملزمہ ابراہیم خان اس کی نشاندہی پر وہ جلا ہوا کپڑے کا پھندہ اور وہ جوتا جو جلا ہوا تھا وہ ہم نے ریکاور کر لیا اور ان کو مزید جو ڈی این نے انیلسز کے لیے ہم نے پی ایف ایسے باقیدہ ذابطے کے مطابق ادربجوا دیا پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کیا تو انہوں نے اپنے جرم کا اطراف کر کے تمام اشیاء بھی برامت کرا دی اور اب اکٹھے شراب کی محفلے جمانے والے مقتول اور قاتل کہلاتے ہیں کیمرمن ندیم شیخ کے ساتھ نعیم ججوہ سمار راولپنڈی کچھ لوگ دوستی کے اٹوٹ رشتے سے بلکل ناواقف ہوتے ہیں وہ تو دوسروں سے دوستی کرتے وقت صرف یہی سوچتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے جب دل میں لالچ اور بے ایمانی موجود ہو تو سچی دوستی کیسے ہو سکتی ہے ایسی دوستی چند دن چلنے کے بعد خطرناک نتائج کے ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ یوٹیوب فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما